اسلام علیکم پروگرام عوام کی آواز میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد حمد ناظرین آج کے پروگرام میں ہم کراؤن فیلئر کے حوالے سے بات کریں گے ملتان کا سب سے بڑا سرکو پر پڑھنے والے گڑے ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف ملتان کی عوام کو بلکہ ملک بھر کے لوگوں کو یہاں سے گزرتے ہوئے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایمرجنسی کی صورت میں اگر کسی ایمبلنس کو یہاں سے گزرنا ہو تو اس کا بھی گزرنا مشکل ہو جاتا ہے اسی طرح صبح اور شام کے عوقات میں سکول یونیورسٹیز کے سٹورنٹس کو بھی کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے عوام کو متبادل راستے اختیار کرنا پڑتے ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف ان کو فیول ضائع ہوتا ہے بلکہ اس کے ساتھ عوام کے وقت کا بھی ضیا ہوتا ہے حکومت کی طرف سے ہر سال بجر تو دیا جاتے ہیں لیکن ملتان کی ظلئی انتظامیہ کی طرف سے ان کو سڑکوں پر کہیں لگایا نہیں جاتا جس کی وجہ سے آئے روز پانی کی فرامی اور ان پائپ لائنز کی وجہ سے کراؤن فیلر ہوتے رہتے ہیں اسی حوالے سے ہم عوام کے پاس چلتے ہیں اور عوام کی آواز آپ تک پہنچاتے ہیں سامنے جو کچھ ہو رہا ہے بہتانگ ہو رہے ہیں بہت گنگ کی ہے ٹریفک نہیں ہے ٹریفک ہے تو جام ہے ہم بہتانگ ہیں ایک گھنٹ کے سفر ہے تو دو گھنٹ لگ جاتے ہیں روزوں کے ساتھ کڑے رہتے ہیں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے کہاں گے الیکشن والے وزیراعظم وزیراعلا سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں آپ انتظامیہ سے کیا مطالبہ کریں گے انتظامیہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں دیکھیں ہمارے حال براہم کریں راستے پر کوئی مہنگائی ہم کھائیں پیئے کہاں سے امتظامیہ گڑھے پڑھنے کے بعد آتی ہے یہاں پر دیکھنے کے لیے آگ میں جائیں کھانے پینے کے لیے کوئی چیز سستے کرتے ہیں ہاتھ سے ہوتے ہیں بھائی روڈ بلکل نکام ہویا پڑھا ہے چوک ہے چوک کی جگہ ہے بلکل ختم ہوئی پڑھی گیا ہے ہاتھ سے ہوتے ہیں چاہیے انتظامیہ کو کوئی نظریں سانی کریں اور بنائیں گڑھے پڑھنے کے بعد انتظامیہ یہاں پر آتی ہے نہیں کوئی نہیں آتا یہاں پر انتظامیہ آتی ہے یہاں پر کوئی ایکشن لیتی ہے جب یہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کوئی انتظامیہ نہیں ہوتے آج آئے دن ایکشنٹ ہوتے ہیں جانے جاتی ہیں انتظامیہ کوئی بھی ایکشن لینے کو تیار نہیں ہے کبھی بھی نہیں آئے ہر جگہ پہ بیٹا سٹکیں ٹوٹی پڑی ہیں آگے سواریاں پانچ ہی اٹھاتے تھے سارا دن کام کرتے تھے لیکن اب وہ کام نہیں ہو رہا لیکن اب پانچ سات سواریاں اٹھاتے ہیں سارے دن میں مہنگائی بھی بہت زیادہ ہیں دوسرا کھڑے ہر جگہ پہ ہیں مہنگ جگہ ہے وہ تقریباً ڈیٹھ سال ہو گیا وہ سٹک ٹوٹی پڑی ہے کھڑے ہیں رشکہ بھی تباہ ہوتا ہے ہم بھی برباد ہوتے ہیں انتظام ہے ہی نہیں ہے بیٹا ملتان کے کسی کونے پہ چلے جو نواز شہر ڈیرہ ڈا دلی خونی پور چلے جو مچھی ہے جہاں پہ بکتی وہاں پہ بھی وہی حال ہے سالوں سال سے پڑی ہوئی ہیں کوئی انتظامی نہیں ہے کوئی کچھ بھی نہیں ہے مطالبہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے سڑکیں بنائیں سڑکیں بنائیں رشکے تباہ ہوتے ہیں برباد ہوتے ہیں کاروبار بھی نہیں ہیں آگے سے عمران خان صاحب بیٹھے تھے وہ بھی کاروبار نہیں تھا چینی ہے وہ چینی لینے کیا صبح سے لے کے شام تک لین لگتی ہے اسیر پہ کلو چینی ہے بار جو ہے نویر پہ کلو ہے سو رو پہ کلو ہے یہ پیکجہ دنیا نے دیا ہوا ہے ناظرین ہم سڑک پر پڑھنے والے گڑھوں کے حوالے سے عوام سے بات کی ہم نے رکشے والے سے بات کی موٹر سائیکل والے سے بات کی یا پھر گاڑی والے سے بات کی سب کے یہی کہنا تھا کہ اسی وجہ سے ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے رکشے والوں نے کہا کہ اگر ہم اس سے پہلے دس سواریں دن میں اٹھا لیتے تھے لیکن اب ہم اس کراؤن فیلئر کی وجہ سے ہم صرف دو سواریں اٹھاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن انتظامیہ صرف تماشا دیکھ رہی ہے وہ کبھی وقت پر نہیں آئی کبھی اس پر ایکشن نہیں لیا ان کا کہنا تک انتظامیہ کو ایکشن لینا چاہیے اور فیل فور ان سڑکوں کو ٹھیک کرنا چاہیے اگلے پروگرام تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ